کیا خواتین کا چوڑی پہننا فرض ہے لڑکیوں کا چوڑی پہننا کیسا ہے فرض یا مستحب کیونکہ جماعت میں جو عورتیں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں احمد صاحب ممبئی سے دیکھو لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا افضل ہے بہتر ہے کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کے رہے مرد مرد بن کے رہے تب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہ سے عورتوں کو مردوں کی مشابہ سے منع کیا اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی تو ان کو تنبی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لئے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے تو اس لئے چوڑیاں افضل ہیں بہتر ہے لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے اور کوئی نہ پہنے تو کوئی واجب نہیں ہے اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ بھی غلط ہے کھانا بھی کھا سکتے ہیں اس کے ہاتھ کا کوئی حرج نہیں ہے شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا میسز خان کراچی سے نہیں جی جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں بھویں ہیں ان کے بال نوچتی ہیں تو چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے البتہ کسی خاتون کی آئی برو بلکل ایک عام معمول سے ہٹ کروں بہت ہی زیادہ بھدی ہوں جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہیں تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائیں اس میں حسن پیدا ہو جائے وہ نہیں لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے میں اس لئے وزاعت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو باریک نہیں ہیں موٹی ہیں تو میں نوچنا شروع کر دوں تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے بہت زیادہ کسی کی بھدی ہوں تو ایک الگ بات ہے